بہت سواگت ہے آپ سبی کا آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان اور وقت ہے دن کی سب سے بڑی بحث کا آج دراصل ہم اس بات کو لے کر کے چرچہ کریں گے کہ ہم جن لوگوں کو اپنا بیش قیمتی ووٹ دے کر کے سطح کے سحاسن تک پہنچاتے ہیں چاہے وہ ویدھان سبا ہو یا پھر لوگ سبا ہو آخر وہ کیسے ہوتے ہیں ان کا چرتر کیسا ہوتا ہے جن لوگوں کے اوپر ایک بہتر سماج دینے کی قانون بنانے کے ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگ سماج کی پرتی کتنا سمویدنشیل ہیں قانون کے کتنے بڑے محافظ ہیں اور قانون کے رکھوالے ہونے کے ناتے کیا وہ قانون کی عزت کرتے ہیں اور اس اکرم میں ایک سنس تھا جو کہ چناؤں سے پہلے اپنی ریپورٹ جاری کرتی ہے ای ڈی آر کے ریپورٹ کے مطابق ہریانہ ویدھان سبا چناؤں کے مدنظر اپرادک گمبیر اپرادک معاملے یا پھر محلاؤں کے اتپرن سے جڑے ہوئے معاملے ہمارے نیتاؤں کے خلاف کتنے ہیں اور کتنی زیادہ سال درد سال بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر کے آج ریپورٹ آئی اور جس ریپورٹ میں اگر پورے خاکے کو دیکھے تو کانگریس پارٹی پہلے یا دوسرے نمبر پر وہاں پر دکھائی دیتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے پارٹی وائز کیا ہی ستیہ چرچہ بھی کریں گے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے مگر سال دوہزار انیس میں کیند سرکار نے سپرم کورٹ میں ایک ایفیڈیویٹ داخل کیا جس میں سترہ سو پینسٹھ سانسدوں اور ویدھائکوں کے داغی ہونے کی کا ذکر کیا گیا جن پر معاملے درج ہیں جس میں آپرادک معاملے بھی اور گمبیر آپرادک معاملے درج تھے مگر دوہزار انیس کے بعد سے موجودہ وقت میں اگر موجودہ وقت کے سنسد کے اندر وہاں پر منتریوں کے تعداد میں دیکھیں پانچ سو پیتالیس میں سے قریب قریب دو سو تیس سے پیتیس ایسے ہیں جن کے اوپر معاملے درج ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر راجنیتی کے اندر سے آپرادوں کی کمی ہونی جو چاہیے وہ ہو کیوں نہیں پا رہی ہے پولٹکس کے اندر کرمنالیزیشن کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ سال دسار بڑھتا ہوا کیسے چلا جاتا ہے کیسے کچھ لوگ پیسے کے ذریعے ستہ حاصل کرتے ہیں اور پھر ستہ آنے کے بعد میں پیسہ بناتے ہیں اور ان میں سیڑھیاں یا پھر جو طریقے اور طریقے ہیں وہ اپراد کا سہارا لیا جاتا ہے انہیں تمام چیزوں پر آج چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں شروعات کریں چرچہ کی ان کا تعریف کرائیں آپ سے مگر اس سے پہلے آئی ایک نکاح اس ریپورٹ پہ ڈالتے ہیں جو کہ ایڈی آر کے ذریعے سابنے آئی ہے ہریانہ کا اکھاڑا تیار ہے چنانوی دھرندر ایک دوسرے کو پڑھخانی دینے کے لیے تال ٹھوک رہے ہیں امیدوار ایڈی چوٹی کا زور آزما رہے ہیں اسی بیچ آئی ایڈی آر کے ریپورٹ نے سیاسی سرماوں کی پول بھی کھول دی چنانوی رن سے پہلے ہی کئی دامنوں پر داگ بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویسے تو اس جنگ میں ایک ہزار ایک سو انتر امیدوار اترے ہیں ان میں سے ایک ہزار ایک سو انتیس امیدواروں کے ایفی ڈیویٹ کا وشنیشن کے بعد ایک سو ستتر امیدوار ایسے بھی نکلے جو خود اپنے اپرادوں کا پیورا دیتے دکھائی دیئے ایڈی آر کے ریپورٹ میں ہوئے خلاصے کے بعد صاف ہے کہ ایک ہزار ایک سو انتیس میں سے ایک سو سترہ کانڈیڈیٹ ایسے ہیں جن پر اپرادک ماملے درج ہیں ستر امیدوار ایسے بھی ہیں جن پر گمبیر اپرادک ماملے درج ہیں اگر پارٹیوں کی بات کریں تو کانگریس سے ایسے امیدواروں کی سنخیہ سب سے زیادہ ہے جن کی خلاف کرمنل کیسز ہیں ستاسی میں سے تیرہ کانگریس پرتیاشیوں پر اپرادک ماملے درج ہیں بی ایس پی کے بارہ پرتیاشیوں پر اپرادک ماملے ہیں جبکہ جے جے پی کے دس پرتیاشی ایسے ہیں جن پر اپرادک ماملے درج ہیں اگر آئینلڈی کی بات کریں تو 80 میں سے 7 پرتیاشی جن پر آپرادک ماملے ہیں بی جی پی کے 89 امیدواروں میں سے 3 پر آپرادک ماملے درج ہیں گمبیر آپرادک ماملوں کی اگر بات کریں تو اس لسٹ میں بی ایس پی کے کانڈیڈیٹ سب سے زیادہ ہیں بی ایس پی کے 86 میں سے 9 پرتیاشیوں پر گمبیر آپرادک ماملے درج ہیں کانگریس کے 87 میں سے 8 کانڈیڈیٹ پر گمبیر آپرادک کیس ہیں جی جی پی کے 87 میں سے 6 پرتیاشیوں پر گمبھیر آپرادک ماملے چل رہے ہیں انڈیا نیشن لوگ دل کے 80 میں سے 5 کنڈیڈیٹ ایسے ہیں جن پر گمبھیر آپرادک ماملے ہیں بی جی پی کے بات کریں تو 89 میں سے صرف ایک امیدوار ایسے ہیں جس پر گمبھیر آپرادک ماملہ ہے محلاؤں کے ساتھ اتیачار کا کیس 5 پرتیاشیوں پر ہے اور ان 5 میں سے دو کنڈیڈیٹ ایسے ہیں جن پر ریپ کا ماملہ درج ہے اب آدھ کروڑپتی امیدواروں کی کریں تو 1138 پرتیاشیوں میں سے 481 کروڑپتی ہیں اس لسٹ میں ایسے پرتیاشی ہیں جنہوں نے حلفنامے میں اپنی سمپتی ایک کروڑ سے زیادہ بتائی ہے کروڑپتی پرتیاشیوں کی اگر بات کریں تو بی جی پی اور کانگریس دونوں ہی ایک سمان ہیں 87 امیدواروں میں سے 89 کانڈیڈیٹ دونوں پارٹیوں کے کروڑپتی ہیں 85 میں سے 62 جی جی پی کے امیدوار ایسے ہیں جو کروڑپتی ہیں انڈیا نیشن لوگ دل کے اسی میں سے پچاس پرتیاشی کروڑپتی ہیں اور چھاسی میں سے چوتیس پیس پی کانڈیڈیٹ ہیں جو کی کروڑپتی ہیں ہریانہ کی چنہاوی میدان میں اپرادھیوں کے گردی میں بھی اب اضافہ ہو رہا ہے سال 2014 میں اپرادھک پریسٹ بھومی کی امیتبار 94 تھے جو اب بڑھ کر کے 177 تک پہنچ چکے ہیں اب کروڑپتی غریب کا درد کیسے سمجھیں گے اور اپرادھی اپرادھوں پر لگام کیسے لگائیں گے یہ تو ان کو ٹکٹ دینے والی پارٹیاں ہی جانے لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ اس بار چنہاوی خادی پر بڑے داگ چھپے ہیں بیورو ریپورٹ آرلین ٹی وی تو یہ وہ ریپورٹ جو کہ ایڈی آر نے اپنے سروے کے ذریعے ساروجنے کیا ہے اور ایسے میں آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سبھی پارٹیاں وہ پارٹیاں جو کہ اپنے آپ کو چال چریتر چہرے کو لے کر کے چنہاوی میدان سے لے کر کے سماج اور دوسری تمام جگہوں پر ایک بہتر سماج دینے کے باتیں کرتی ہیں مگر حقیقت میں جب چنہاو کے اندر ٹکٹ دینے کے باری آتی ہے تو آخر ایسی مجبوری کیا ہے کہ ان لوگوں سے پیچھا چھڑایا نہیں جا سکتا ہے مگر آر نائن ٹی وی آج سوال کیا اٹھا رہا ہے آئے دیکھتے ہیں کہ کیا اپرادیوں کے دم پر چنہاو لڑا جائے گا یا پھر اپرادی جیتے چنہاو تو اپراد پر کیسے لگام لگے گی ظاہر طور پر ایک بڑا سوال جو ہر شخص کے دل میں ہوتا کروڑ پتی نیتا سمجھ پائیں گے غریب جنتہ کا درد اور اپرادی امیدواروں پر پارٹیاں کیوں نہیں لگاتی لگام یہ وہ سوال ہیں جس کے اردگرد ہم آج سبھی موسیقی 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 موسیقا 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 کر کوئی اس نیچر کا ہوتا ہے تو اس کو سبق بڑیات طریقے سے سکھاتی ہیں یہ ٹکٹ دے کر کے یہ توفہ دے کر کے سبق سکھانا ہوا سا ر mass سان صار سنییگا آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اتر پردیس میں اپنے سانسد کو رما کانت یادب جی کو اپنے بنگلے پر بلا کر کے اور پولیس کو عرشت کر آئے تھا تو یہ سبق سکھانا نہیں ہے ادھر جو راجہ بھئیہ ہوتے تھے کیا ان کو جیل میں نہیں بھیجا تو انساسن پرساسن میں بہجن سماج پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چناو کے اندر جب ٹکٹوں کی ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو کیا پرات مکسہ ہوتی سر میں جکر کر رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر پارٹی اور میری نیتا کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہاں پر کارکرتا لوگ چھاٹ کر کے لاتے ہیں اور وہ فیصلہ ہو جاتا ہے جو ابھی میرے ساتھی چودشاہب نے کہا اس طرح کی کوئی خامی چھتر میں ہو سکتی ہے لیکن صدھار میں جب تک پتا نہیں چلتا سر میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں یا تو آپ ان مخدموں کو جھٹلا رہے ہیں میں راجنیتک مخدموں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کرمینل کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کانگریس پارٹی کے 87 میں سے 13 کانگریس پارٹی کی پرتیاشی ہیں جن پر آپرادک ماملے ہیں اور اگر گمبیر آپرادک ماملوں کے میں بات کروں تو بی ایس پی نوازی میں سے 9 پرتیاشیوں پر گمبیر آپرادک ماملے ہیں اور 12 آپ کے آپرادک ماملے یہ سوال تو جنتا ہی اٹھائے گی میں آپ کی وہ جنتا جنتا کی جہاں تک بات کر رہا ہوں تو جیسا سماج ویسا نیتا اور وہ جنتا نہیں تو بھیجیں گے لوگ سنجیب کوشک جی یہ جنتا یہ جیسا سماج ویسا نیتا مطبق ہمارے نیتا اگر داگی ہیں ہمارے نیتا اگر آپرادک ماملوں میں لپت ہے ہمارے نیتاوں کے اوپر اگر لوٹ خطیا یا پھر محلاؤں کے ساتھ تو کیا یہ سماج کا آئینہ ہے کہ سماج ایسی ہی ہے دیکھیں جب بھار بھائی جب راجمیتک پارٹیاں ستہ کی بھوکی ہو جائے تو جاہرتی بات ہے کسی دھانتوں کی بلی دے دی جائے گی اور سنخیاؤں کے آدھار پر ستہ میں بنے رہنے کے لیے ایسے لوگ آتے رہیں گے اور چن کے آتے رہیں گے میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک ان کو اپرادی گھوشت نہیں کر دے کوئی بھی کوٹ سمیدھان میں یہ بہوستہ ہے کہ آپ چناؤں لڑیں گے اور جیت کے آئیں گے ٹھیک ہے تکنیکی طور پر آپ چناؤں لڑ سکتے ہیں لیکن 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 آپ یہ بھی دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے اپرادی جو اپرادی تھے چناؤں لڑ کے آئے آج کے وقت میں یہ دی ہم ایک نام آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے گرب ہوئے ویسے نیتا سے جو جمینی اسطر پر جل کر کے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھیں ایک پپو یاد داؤ نام کا نیتا آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا بیہار میں باڑ میں جس طرح سے پٹا کے ہرے گلیوں میں جس طرح سے وہ آدمی پانی میں ڈوب ڈوب کر کے لوگوں کے مدد کے لیے سامنے آیا مجھے لگتا ہے کہ نجیر پیس کیا اس نے ویسے آدمی نے جس پر کبھی جس کے دعون پر داگ تھا کبھی جو اپرادی ہوا کرتا تھا کام کرنا شروع کر دیا تو کیا اس امید میں کہ سارے داگے سارے آپرادی جن کو ہم ٹکٹ دے رہے کوئی بات نہیں یہ بات میں صدر جائیں گے یہ لوجک ٹھیک رہے گا میں نے پہلے ہی کہا کہ چکی سنکھاؤں کی راجنیتی ہو رہی ہے سیدھانتوں کی راجنیتی پر کون پارٹی خرید اترے گی آپ بتائیں جیرا مجھے بھارتیین جنتہ پارٹی سب سے بڑے پارٹی کے طور پر ہے ابھی دیش میں جہاں ایک مسٹر کول پہ آپ اس کی سدہ ستہ لے رہتے ہوں کون آپ کی چلیتر کا کریکٹر کا سارٹیپکٹ دے گا آپ بتائیں مجھے تو اس طرح سے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سنکھاؤں کی راجنیتی ہو رہی ہے سیدھانتوں کی راجنیتی کوئی نہیں ہو رہی ہے جندگی بھر جو آدمی کانگریس میں رہا پالا بدل کے دو منٹ میں آتا ہے اس کو بھارتیین جنتہ پارٹی میں سٹیٹ مل جاتی ہے وہ چناؤں لڑ لیتا ہے بھارتیین جنتہ پارٹی سے نکل کے کسی اور میں جاتا ہے مگر مگر جو آکڑے آئے ہیں اس آکڑے میں بی جے پی چوتھے پانچویں نمبر پر ہے اپرادک اور گمھر اپرادک معاملے میں میں ایڈیار کی ریپورٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں آپ اسٹیٹ لیبل پر یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن جب لوگ سبھاٹیناوں کے دوران کی بات یہ دی کریں یا وہ آپ سرچ کرتے تو آپ کو دکھائی جیتا میں اوپی ساگر جی سے سمجھنے کی کوشش کروں گا مگر آپ رینو بھاٹیا جی سنجیف جی نے جس طریقے سے باتیں کہی کہ کوئی بھی پارٹی چھوڑ کر کے کوئی بھی شخص ہے بی جے پی تو واشنگ مشین بنی ہوئی کہ ساگ گنگا نہا لیا سارے اپرا درپاپ دل گئے دیکھیں جب ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے ہر کسی کا اپنا ایک view ایک thinking point ہوتا ہے ایسے ہی کوششک جی نے بھی اپنے وشششگیتہ کے طور پر اپنا نظریہ پیش کیا اسی طریقے سے جتندر جی ابھی ایمین کو سن رہی تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پورے دیش کا وشلیشن کریں تو کانگرس کے کم نکلیں گے اور بی جے پی کے زیادہ نکلیں گے میں نے گلت بولا کوئی بات نہیں میں آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں تو پتہ نہیں جتندر جی اس بات کو ایڈمیٹ کیوں نہیں کر رہے کہ سونیا جی اور راحل جی پر یا ان کے دامات جی پر تو سب سے زیادہ اپرادک ماملے اور اس طرح کے چورچکرے ماملے سب سے زیادہ آ رہے تھے تو انہوں نے بھی چناؤ لڑا اب جنہوں نے ٹکیٹ دینی ہے جنہوں نے ادھیاکش پتہ کی بھاگم دھوڑی کھیلنی ہے سونیا جی پر اپرادک ماملے نہیں ہے راحل پر اپرادک ماملے نہیں ہے میں یہ کہہ رہی ہوں اگر ماملوں کی بات آتی ہے کہ کون تو جن کے اوپر خود جو cases چل رہے ہیں جو بھی cases چل رہے ہیں وہ کسی کو کس طرح سے چھٹنی کریں گے اس کے اوپر میں نے بات کہی اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی سارے آپ کے جو پرشن ہیں بہت اچھے پرشن نہیں ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے دیرے دیرے راجنیتی کو سوچھ کرے گا اور بھارتے جنتہ پارٹی نے یہ پہل کی ہے بھارتے جنتہ پارٹی نے پریواروات کو دور کرنے کا پریاس کیا نائنٹی پرسنٹ تک کر دیا اکہ دکہ کہیں رہ گئے تو وہ کارے کرتا کے طور پر چھوڑا اسی طریقے سے اپرادک معاملوں پر اسی طریقے سے اپرادک معاملوں پر جن کو بھی ٹکیٹ دیا میں پریواروات یا دوسری تمام چیزوں کو لے کر کہ ہم کسی اور دن چرچہ کریں گے مگر وہ پریس آگر دی کہ کس طریقے سے بھارتے جنتہ پارٹی نے ان چیزوں سے بھی دوری بنانے کا پیاس کیا مگر وہ سوال وہ رہ گیا میں آگے آپ کی طرف آؤں گا کہ کیا یہ کیسی واشنگ مشین ہے بی جی پی آپ ہی نگاہ ڈالیا ہر سٹیٹ کے اندر الگ الگ پارٹیوں سے ایسے لوگ جن کو کوستی تھی بی جی پی وہی جب ان کے پاس میں آ جاتے ہیں تو وہ گنگا نہائے ہوئے ہو جاتے ہیں جو سٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے یا اب نلائک نکلتا ہے تو کیا اس کو صدھارنا اس کو اچھا پڑھانا برز نہیں بنتا اگر کوئی بچہ کم پڑھا ہے یا گلت پڑھا ہے تو اسی لئے دوسری پارٹیوں سے دوسری پارٹیوں سے آپ اپنی پارٹیوں میں ڈال رہے ہیں اور اسے واشنگ مشینگ میں ڈال کر کے اسے چمکتی بھی سفیدی کے ذریعے ایک اچھا ناغرک بنانے کا پریاس کرتے ہیں یہ ترک میرے سمجھ میں تو نہیں آئے بہرحال میں اس پر آگے اگلے راؤنڈ میں سوال کروں گا اگر کوئی بیکتی کسی بھی غلط رہ میں چلا جاتا ہے اس کو صدار کیا جا سکتا ہے میں اوپی ساگر جی کی طرف نہیں جا سکتا میں ان کی طرف آتا ہوں پھر آپ لوگوں کی طرف واپس آوں گا اوپی ساگر جی ایک لمبا انبھو آپ کا رہا ہے پرشاسنک ماملوں سے جڑے ہوئے سیدھے طور پر پہلی نگاہ میں نیتا راجنیتا یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو راجنیتک ماملے ہیں دنہیں اپرادک شریلی میں ہمارے معاملے زبردستی ڈلوا دیے گئے ہیں میرا سوال یہ ہے کیا یہ واقعی سارے معاملے جن کو سرعام سیدھے طور پر خارج کرتے ہیں کہ یہ جان بوش کر کے بدلے کی بھاؤنہ سے ہمارے اوپر مقدمے درش کرا دیا گئے مگر کیا اپرادک معاملوں میں بھی گمبیر اپرادک معاملوں میں بھی یہ ترکام آئے گا یہ کہنا غلط ہے دیکھیں اپرادک معاملہ بلکو سب چیزوں سے الگ ہے وہاں پر یہ جو راجنیتک پرزیدان دیتا ہے وہ یہاں پر سامنے نہیں آتی ہے کیونکہ اب ایسے میں چنمیانند معاملے کو کیا کہا جائے کلدیف سنگر معاملے کو کیا کہا جائے راجنیتک معاملہ تو کہا نہیں سکتے ایسے تمام معاملے ہیں جو کی اپرادک معاملے ہیں اور یہی نہیں دیکھیں میں بتاؤ ہوں ابھی راجہ بھائیہ کو جیل بھیجا میں اسی زمیں ایسے پی پرتاب گھڑ تھا جی میں نہیں جیل بھیجا لیکن معاملہ تھا کہ تھانے میں گھس کے انہوں نے فائرنگ کی تھا انہوں نے ان کے آدمیوں نے ان کے ساتھ میں ایک ایمپی صاحب بھی تھے ایک اور ایمیل اے تھے ایک ایمیل سی تھے چار یہ ہوتے ہوئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اکسایا خود بھی اس میں حصہ لیا اپرادک کرتے تھا لوگوں کو گھسریٹ لے گئے اسلاہ لے گئے ان کی گاڑیاں توڑ دی گاڑیوں میں کچھ دور تک ان کو کڈیپ کرنے کے لے گئے ساری دھارہیں وہ تھی مجھے ایک بہت پڑے سینئر لیڈر کا اس میں فون بھی آیا اور میں نے کہا کہتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے کہ ماننیے یہ اس طریقے کہ کہہ رہے وہ ڈکائٹ تھوڑے ہی نہیں نہیں لیکن لیکن ڈکائٹی کی سارے دھارہیں تو اس میں لاغو ہوتی ہیں میں اس لیے میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگ جن کی مدد ہمارے راجنیتہ اور راجنیتک پارٹیاں لیتے ہیں اور ایک وقت میں انہی کو ٹکٹ بھی دے دیا جاتا ہے کئی سارے اسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس میں کون کسروار کیا راجنیتک پارٹیاں نہیں ہیں اس میں نشتر روپ سے راجنیتک پارٹیاں دوشی ہیں کیوں ایسی اکال تو پڑھا لیئے ہیں اچھے لوگوں کو ٹکٹ دے اور ایک ادھاران پیش کریں ایک ایسا ایسا ایگزامپل سیٹ کریں کہ وہ کتنا ہی ہو جائے لیکن وہ اچھے آدمی کو ٹکٹ دیں گے اگر ان کے پارٹی میں دم ہے ان کے پارٹی کی فالوئنگ اچھی ہے تو نشتر روپ سے وہ آدمی جیت جائے گا جیسے کی موڈی جی کی لہر میں ہر کوئی جیت گیا تو افرادی نہ ہوگا اگر اچھا بھلا آدمی چواناؤ لڑے گا تو ازادا ٹھیک مگر مگر سورش چندر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ مسکرہ رہے ہیں کافے دیر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بیٹھے ہیں IPS بیٹھے ہیں ریٹائر ریٹائر اور ان سرویس بھی ہو تو اور بھی سوگت اور سویکارہ بھی پرتاب گھر کی گھٹنا کو دیکھیں گا جب تک کانشن عونرے وال کوڈ کسی آدمی کو سینٹنس نہیں بول دیتی ہے کہ بھئی یہ اس اپرادی میں اتنے سجایابتہ ہیں دو سال سے زیادہ کا ہو جائے گا تو چناب سے ڈیوار ہو جائے گا پھر اسے کوئی پارٹی لے نہیں سکتی لیکن جب تک سوال یہ ہے کہ پارٹی کی مجبوری کیا ہے کہ کیا اسی شخص کوئی ٹکٹ دینا ہے کیا اس کے علاوہ کانڈیڈٹ ہوتے نہیں ہیں آج چنابی ماحول یہ ہو گیا ہے کہ دھنبلی سے دھنبلی کو بھیڑاؤ باہو بلی سے باہو بلی کو بھیڑاؤ جب یہ پولیسی لاغو ہو گئی ہو تو پھر آدمی کے ہیومن رائٹ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے سپریم کورٹ نے تو نہیں کہا کہ پولیسی لاغو کیلئے آپ ہی لوگ کرتے ہو ایسا ہے راجتک پارٹیاں ہی تو یہ پولیسی بنا رکھنے ہیں سر سنے گا ہمارے تو اس میں آتا ہی نہیں ہے ہمارے اس میں چرط میں تو یہ آتا ہی نہیں کہ ہم کہیں سے اس طرح کے آدمی کو لائیں گے پھر وہاں پر کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ آپ ہی کے پارٹی پر لگتے ہیں کساب کھولی آم کھولی آم کھولی آم بیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ٹکٹ کے لیے جبرجی جبرجی میں جانمی جاؤں گی تو اگر ایسی بات نہیں کی آپ کی پارٹی کے مکھیہ پر کیا یہ آروف ہی نہیں کہ سیدھے طور پر ٹکٹ بھی آپ کی پارٹی بارہ پرادی ہریانہ میں آپ کی نمبر جب میرے سے سنوگی تو آپ کے راجنیت دل میں بھاج پا میں کون سا آدمی دودھ کا دھلو ہے ایک بھی بتا دو دوسروں دلائیں مت کیجئے آپ اپنا بتائیے چناب آئے ہوگی یہ کہتا کہ پولوامہ پر بوٹ نہیں مانگی جائیں اور وہ یہ سپراد گھتر مگر اگر آپ کی بات کریں کسی بھی ایک سکنٹ ایک سکنٹ ایک سکنٹ سمدھان سرسطانوں پر آپ کا یقین ہے کی نہیں سرے گی سمدھانی سرسطانوں پر آپ کا یقین ہے کی نہیں ایک سکنٹ ایک سکنٹ لیٹ می کلیر دیٹ کہ آپ نے موڈی جی کا نام لیا بالا کورٹ کے نام پر مانگا آپ کو چناب آئے ہوگی یقین ہے یا نہیں ہے کس پر چناب آئے ہوگی چناب آئے ہوگی چناب آئے ہوگی ایک سکنٹ ایک سکنٹ سر ایک سکنٹ سر مہگنا نہیں مہگنا آپ کی پاس میں آپ کی پاس میں ایک option تھا آپ چناب آئے ہوگی کی طرف گئی چناب آئے ہوگی سنگیا کیا کیا کون سننا ایسے پردار منتری موڈی کو کلین چیٹ اس ماملے میں ملی ملی یا نہیں ملی کن کو کلین چیٹ تو دینا ان کے کابو میں سر تو آپ سمیدھانی سستہ بھی ایک سمیدھان سمیدھان کو تور دیجئے اگر چوتھے پانچ میں نمبر پر ہریانا چناب میں ایڈی آر کی ریپورٹ کہ گمبر اپرادک ماملوں میں بیجی پی آپ کیسے اپرادک ماملے ہن پہ سکتے ہیں لیکن وہ اپرادک دکھلے نہیں ابھی اس لئے چناب لنے کا ان کا عدیقار سورج جیسا کہ آپ جس راجہ بھائیہ کا حوالہ دے رہے تھے اور ایس پتاب گھر بیٹھے بھی ہمارے ساتھ میں اس اگر مال لیجیے پلیس پروف نہیں کر پاتے مال لیجیے سر تو کیا راجہ بھائیہ آپ رہے سرکار ہماری تھی سرکار ہماری تھی سرکار سرکار میرا concern ہے نہیں میرا concern ہے نہیں میرا concern یہ ہے آپ بیجیے کو کاؤنٹر کر رہے ہو سرکار میں تھا سماج سماج وادی پارٹی کے وقت میں اس سرکار ہمارے سرکار چلی تھی دوران بند کیا بسپا جی سرکار اور رمان دی آدھ کو بھر 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 کیا کچھ اس طرح کا ویر بھر نہیں کر چاہت بھر 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 میرے بھر بھر ایک سیکنڈ کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی راشتری پروکتہ گورو بھلا ہمارے ساتھ جو چکے ہیں گورو بھلا جی ایڈی آر کی اپنے ایڈی آر کی ریپورٹ پڑھی ہوگی آپ رادی مامل میں سب سے زیادہ کانگریس کے تیرہ پرتی مقدمہ درج ہیں ست تاسی میں سے گمبیر اپ رادی مامل میں سب سے زیادہ بی ایس پی اور دوسرے نمبر پر کانگریس کے اوپر ماملے درج ہیں آٹ یہ آپ لوگ چال چھرے کی بات کرتے مجھ لگتا گورو بھلیب جی سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے واپس روخ کریں گے اور چاہیں گے اپنے ٹیم سے ایک بار پھر سے ان کو جوڑے مگر چلی ان کے جگہ آپ ہی جواب دے دیجئے جب سرکارے سوچ رہتی ہیں جب سوچ بیجی سوچ بیجی لگ نیو چه بیجی 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 بی سوچ بی بی سوچ تریپن چوبن ورش کس نے راج کیا کانگریس نے اتنے ورشوں تک کوئی کانون کیوں نہیں بنایا کانگریس نے کیا کیا آپ کیوں بول رہے اس کا مطلب آپ نے پنپ نے دیئے کرمینل آپ نے پنپ نے دیئے کہ جب تک آپ کے لیے کام کرے گی جیسے ہی دوسرے کی سرکات زیادہ سنجیب پوشید ہے میں ایک سکر آپ دونوں لوگ میری کمیس تمہارے کمیس سے زیادہ سفید ابھی میں اس پر چرچہ نہیں کر رہا ہوں ایک سکر سر ایک سکر سر ایک سکر سنجیب کوشک جی ہم کسی انڈیویجول کیس کو لے کر بات نہیں کرنے اور ظاہر طور پر اس میں کوئی بھی پارٹی بہت الگ نہیں ہے اگر دیکھا جائے میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا سبھی پارٹیاں ایک دوسرے سے کیونکہ اس ہمام میں کیا سبھی پارٹیاں ننگی نہیں ہیں دیکھیں ایک چیز آپ پس روک سے جان لیے کہ جب تک سنبیدھان میں یہ سویدھا ہے اور آپ کو چھوٹ مل لہی ہے کہ چاہے آپ کے اوپر کیس چل رہے ہو آپ چناؤں لڑیں گے جیت کے آئیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یدی چناؤں سے پہلے یدی اس آدھار پر ان کی چھٹنی کر دی جائے کہ نہیں آپ کے پر اپرادک معاملے چل رہے ہیں اس لیے آپ چناؤں لڑنے یوگیں نہیں ہیں تو جو چناؤں لڑ کے آتے ہیں میرا سوال اس سے تھوڑا ہٹکر تھا میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ پارٹی کی آلہ کمان آخر ان چیزوں کو دھیان میں ٹکٹ دیتے لیے لیکن جب وہ چناؤں لڑ کے آتے ہیں اس کے بعد ان کے چریتر کی گارنٹی کون لے گا اس کے بعد ان کے چریتر کی گارنٹی کون لے گا جیدی وہ ریپ کیس میں پس جاتے ہیں پر گریہ راجی منتری پس جاتے ہیں تو ان کے چلیتر کا گارنٹی کون لے گا پارٹی نکال دیتی ہے کیا ان کو ان کے لیے نہیں لڑتی ہے کیا نہیں لڑتی ہے مجبوطی کے ساتھ لڑتی ہے چونکہ ابھی تک معاملہ چل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے تو پھر ایسی استثیوں میں کیا کیا جائے پھر اس ہمام میں سارے ننگے ہیں اس ہمام میں سارے ننگے ہیں آپ کسی ایک کے اوپر دو سو تیتیس ایسے سانسد ہیں جن کے اوپر آپرادک مقدمے درج ہیں دو سو تیتیس سانسد آپ نے اور ہم نے جن کو چن کر کے پارلیمنٹ پہنچایا ہے پانچ سو پیتالیس میں سے دو سو تیتیس سانسد ایسے ہیں پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کو اگر دیکھا جائے جن پر آپرادک مقدمے درج ہیں یہ بہت ہی سمیدن سیل مسئلہ ہے اور اس پہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے پارٹی کے عالی کمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو چناؤ چھریتھر اور جس چہرے کے ہم بات کر رہے ہیں ظاہر طور پر اس ہمام میں سبھی پارٹیاں قریب قریب کم و بیش ننگی ہیں سبھی کے سبھی مگر مجبوری آخر کیا ہے ان پارٹیوں کی کہ ایسے لوگوں سے دامن چھٹک نہیں پاتے ہیں یا انہی کی بنیاد پر اپنی راجنیتک روٹی سیکھتے ہیں کسی نے کسی شکل میں ان کی مدد لیتے ہیں اور پھر جب یہ لوگ پارٹی میں آتے ہیں نزدیک بڑھتے ہیں تو ان کو ٹکٹ دینا اور سنسد یا پھر ویدان سبھا ان کو پہنچانا ان کی مجبوری بن جاتی ہے ہمارے ساتھ میں سارے خاص مہمان رینو بھاٹیا جی سنجیف کوشک جی چندر چودری جی اور پیس آگر جی اور سوریش چندرہ جی اس وقت جڑے ہوئے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے دراصل ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تقنیکی لحاظ سے اگر دیکھا جائے جب تک کہ اس کے اوپر معاملہ ثابت نہیں ہو جاتا اسے آپ نہیں کہہ سکتے مگر راجنیتک پارٹیوں کی مجبوری کیا ہے جو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے سنجیف کوشک جی جلدی سے آپ رکھے گا ہم چاہیے کہا رہے ہیں کہ انہیں کیول اور کیول سیٹ چاہیے ہوتی ہے یادی جیتنے والا یادی کسی بھی داگی پرتیاسی سرکش دکھائی دے رہا ہے تو ایک پارٹی کسی داگی کو اتارتے ہیں جاہی سی بات ہے کہ انہوں نے اس کے اگرنس میں پھر وہ اتنا ہی مجبور پارٹی کسی اور پارٹی سے جتک مدوار نہیں اترے گا اس کو ٹکر نہیں دے پائے گا تو سوال یہاں سیٹ بچانے کا ہے اور سیٹ جتنے کا ہے یہاں نیتکتہ ساری پارٹیاں کھو چکی ہیں کیول اور کیول سیٹ کی بات ہوتی ہے سیدھانتوں کی کوئی بات نہیں ہوتی اور اس لیے اس کا سارا سمیقرد تانہ بانہ دیکھنا پڑتا ہے کہ راجنیتک جو سمیقرد بننی اس میں جاتی ہے دھرم پیسہ سابنے والا کیسا ہے ان تمام چیزوں کے بنیاد پر مجبوری بنتی ہے مگر یہ مجبوری جنتہ کے ہیت کے لیے کتنے زیادہ فائدہ مند ہے میں اس پر سمجھنے کی آپ سے کوشش کروں گا سورش چندرہ جی مگر میں اپس آگر جی تب کیا ہو کہ جب پارٹیاں سطح میں آئیں اور خود ہی مقدمیں واپس لینے لگ جائیں وہ مقدمیں چاہے سیویل ہوں یا پھر کرمنل آفنس کے ہوں جب خود ہی اپنے اوپر سے بھی اپنے پارٹی کے لوگوں اس کے اوپر سے بھی مقدمیں واپس لینے لگ جائیں تو پھر کیا کیا جائے یہ جو کوشک جی نے کہا ہے بلکل اسی کا جواب ہے ڈیتک تک ہو چکی ہے انہیں سیٹ چاہیے چاہیں کیسا ہی کہتے ہیں گنڈا ودماش جیت کے قابل ہے اس کو جتا دیں گے اس کے بعد میں مقدمیں ان کے قائم واپس لے لیں گے اپرادیوں کو اس طریقے سے بہت بڑا جو ہے پرشورہ ملنا ہے مگر آپ لمبے سمجھ تک پرشاسترک معاملوں سے آپ جھوڑے رہے ہیں کیا اس پر کوئی قانون بننا چاہیے کہ اگر کوئی پارٹی یا کوئی بھی شخص ایسا ہو بعد میں اگر میں میری پارٹی آگ سطح میں آتی ہے اور میں اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر سے مقدمیں واپس لیتا ہوں جو کہ سبھی پارٹیاں کرتی ہیں کیا اس پر انکش نہیں لگنا چاہیے کیا اس کے لئے گائیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے کیا آپ ایسے مقدمیں واپس نہیں لے سکتے ہیں بلکل گائیڈ لائنز ہونی چاہیے دیکھیں ہر بیکتی کی چھوی کو باقی فاری جنتا جانتی ہے خاص طور سے جو بھی پولٹیکل فگر ہے اس کو جنتا جانتی ہے اور اسی طریقے سے جو بھی ادھکاری پوسٹ ہوتے ہیں سب جان جاتے ہیں کچھ سمیں میں لیکن پولٹیکل پارٹی کیوں نہیں جانتی ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کانون کی جہاں تک آپ نے بات کی جب اور تب میں بتا رہا ہوں کانون کا تو دورپیوگ ہوتا ہے یہاں دو سال کا ہو گیا کی دو سال کی سجا سجا کا پرتیشت کتنا ہے اگر دیکھئے تو پورے دیش میں سجا کا کچھ معاملوں میں دو پرسنٹ کنوکشن ریٹ دو پرسنٹ اٹھانوے پرسنٹ چھوٹ جا رہے ہیں ایسے ایسے مقزموں میں اب کیا کریں گے اس لوپول کو کیسے ختم کیا جائے ہمارا کئی جوڈیچر سسٹم میں بہت ساری لوپول پیدا ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو پروسیکویشن ہے پولیس کی سائٹ میں پروسیکویشن کی سائٹ سے اپنا مجبوتی سے پیش نہیں کرواتے ساکشوں کو جو ہے توڑ دیا جاتا ہے ساکشیں مٹا دیا جاتے ہیں انتطا جو ہے جو اپرادی قسم کا ہے اس طریقے کا بھی اکتی ہے مگر میں اس کو اس پریپیکش میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس پر سورش چندل جی سماج کتنا ذمہ دار ہے ظاہر طور پر ہمارے صاحب نے ایک اپرادی چھوی والا نیتہ کھڑا ہوا ہے ہمارے صاحب نے کیا ایسی اتنی بڑی مجبوری ہے کہ ہم اسی کو جا کر کے ووٹ دے یا پھر کئی بار اسطحیاں پر اسطحیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں مجبور ہو کر کے اسی کی پکش میں ووٹ کرنا پڑتا ہے سماج بھی کیا اس کے لئے ذمہ دار مانتے ہیں آپ دیکھیں گا میں آپ کے چینل کے مادہم سے بلکل اس پسٹ کہہ دیتا ہوں لوگ پریے چینل ہے آپ کا کہ اس کے لئے اگر میں دیکھوں تو جنتہ ہی ذمہ دار ہے اس کا کارن ہے جب چار سال گیارہ مہینے پندرہ دن بھی نہ کھاتا ہوں سارے کام اپنے آدھار پر کرتا ہوں تو کیول پندرہ دن کے لئے اس کینڈیڈیٹ کے اوپر کیوں ڈپینڈ رہتے ہیں لوگ پاک ساری مانگتے ہیں جھاڑی مانگتے ہیں کوئی مرگا مانگتا ہے کوئی بوتل مانگتا ہے تو جب پندرہ دن وہ کینڈیڈیٹ کھرچتا ہے تو بسو لے گا کہاں سے اور بسو لے کے لئے اسے اپراد بھی کرنا پڑتا ہے نہ دے تب بھی تو ووٹ تو کرے گا ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا جنتا سیدھا سیدھا جیسا دیش مانگتے ہیں جیسا سماتی کے ہوگا تو جیسا سماتی کے ہوگا جیسا سماتی کے ہوگا جیسے آپ نے ووٹ لینا دونوں سماتیس پر کریں آپ نے پندرہ پیسہ کھرچتے ہیں بی جی پی والو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کا یہی چلتر ہے ہمارا چلتا کو گھنے پیسے بسپاکہ بہت بڑیا ہے آپ کے نیتا اپرادی کو بچانے میں لگتے ہیں ان کی وقالات کرتے ہیں اور ہمارے بھلا کر کے اپنے پولیس کو عرش کر آتے ہیں یہ بہت شرمندگی کی بات ہے جنتا کو جس سے آپ ووٹ لیتے ہیں جس سے آپ ووٹ لیتے ہیں آپ ان کے لئے اس طرح سے بول رہے ہیں بہت شرمندگی کی بات ہے آپ کو جنتا سن رہی ہے اور چناؤ سر پہ ہیں ہریارہ کی بھر ہریارہ کی ساری جنگمہ اس باب کا ایک پاس ہے یہ ہی معنی میں 1927 میں بن گیا تھا لوگوں کو کوئی دوشی دے راتے ہیں مکہ اور غلط کر رہے ہیں لوگوں کو مکھے منتری ہمارے آپ رہا دیئے ہیں یہ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے مکھے منتری بنائے گی بی جی پی سب سے زیادہ دوسری کون ہے یہ پارٹیاں ہی دوسری جنتاں دوسری نہیں ہیں 316 کے دوسری ہیں آپ رات دیوں کو ٹکٹ کون دیتی میں آپ کے پاس سے سہمت سہمت لیتے ہیں آپ رات دیوں کو ٹکٹ دیتی ہے پارٹیاں پارٹیاں ہی دوسری مانی جائیں گے جنتاں کو کیا پتا ہو چھوٹی سی بات ضرور رہنا چاہوں گی چھوٹی سی بات کرنے کا موقع دے آپ کے دو منٹ مجھے اپنے پاس چھوٹی سی بات کرنے کا موقع دے چندرہ سمجھ میں سے میل آیا ہے نا کہ میڈم یہ چھوٹی جائے گا پیچھے والا ہے پوری چھوٹی ہے میں صرف دو منٹ لوں گی اور میں چندرہ جی کی بات کا جواب بڑا سپشٹ کرنا چاہتی ہیں ہم ہریانہ کے اوپر ڈیبیٹ کرنے بیٹھے اور میں ہریانہ سے آتی ہوں روز چناؤ کی ڈیوٹیز میں جا رہی ہوں میں یہ جاننا چاہتی ہوں چندرہ جی سے کہ اگر یہ اتنے ہی دودھ کے دھولے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جنتا کو غلط ثابت کریں جس جنتا سے ہی ووٹ مانگنے جائیں گے انہوں نے پرتیاشی بھی جائیں گے ایک سکتے سنیے آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ اتنے اماندار اتنے شریف اور جنتا آپ کو بلکل غلط لگ رہی ہے تو آپ کبھی کس پارٹی سے کبھی جے جے پی سے کبھی انڈیا نیشنل لوگوں سے بار بار کیوں گڑھنے تک کرنے کی دعائیاں دے رہے تھے آپ جیند کے چناؤں میں جے جے پی کے ساتھ آپ لوگ سبا چناؤں میں انڈیا نیشنل لوگوں کے ساتھ اور اب آپ کسی اور کے ساتھ آپ کا کیا چنید پر رہا دوسروں کے اوپر انگلی مت اٹھائیے اور خاص طور سے میں آپ کی چنیل کے پاس جنتا کو نیوے دن کروں گی کہ ان کی بار پر گوھر کیا جائے جنتا کو بندام کرنے پاتھ رہے جس جنتا نے ان کو بوٹ دینا ہے جو اپنے پر ملائے کر رہی تھی اس کو کہتے ہیں بوکی اور چور جنتا کو کہا بوکی اور چور مجھے شرم آ رہی ہے آپ کو شرم آ رہی ہے کیوں آئے آپ نے کہا آپ نے کا جنتا بوکی ہے آپ نے کا جنتا بوکی ہے آپ نے کہا پندرہ دن جنتا مانگتی ہے شرم آ رہی ہے آپ لوگ یہی کہیں آپ لوگ یہی رہتے ہیں آپ نے اپنے موٹر سمجھا ہے ایک منٹ سنی کیسے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جبر سنی میں بھارتے جنتا پارٹی کی سپائی ہوں سنیے جبر میں بھارتے جنتا پارٹی کی سپائی ہوں میں نے تین چناؤ لڑے ہیں اور میں نے ہر چناؤ میں جنتا سے ایک ہی بات کہی کہ رینو بھاٹیا آپ کے دل پر آئیے آپ کا کام چاہیے یا پیسہ جنتا نے مجھے کام کے نام پر سوکارا تھا مجھے تین چناؤ لڑا تار جیتا ہے پندرہ ورش تک میں نے چناؤ جیتے لیکن جنتا نے ایک پیسے کی بات یہ تو انڈیویجوال کیس ہوگا مگر کیونکہ میں اس پارٹی سے آتی ہوں یہ تو انڈیویجوال کیس ہوگا میں انڈیویجوال کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں ہلانکہ میں کسی 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 بیشوال کی پوائنٹ کو لے کر کے نہیں آ رہا چاہ رہا مگر سوریج جی اگر دیش کے اندر کسی ایک پارٹی پر سب سے زیادہ پیسے لے کر کے ٹکٹ دے دیں یا بیشنے تک کی باتیں اگر بیس پی ہی کے نتاؤں کے ذریعے اگر کہی گئی ہیں تو پھر اس کو کیسے عام جنتہ کیسے دیکھیں گی ایک شخص ایک شخص جو کی دس کرو بیس کرو پیچاس کروڑوں پر خرچ کرے گا جی جی ایک شخص جو کی اتنی موڈی رقم خرچ کر کے چناؤں کیلئے ٹکٹ خریدے گا وہ کیا کرے گا سارے عروف اس دیس میں مانیہ بہنجی پہ لگیں گے بسپاہ پہ لگیں گے کیا کمانور بار کانشی رانٹھا کہے گئے کہ جیسے جیسے تم آگے بڑھو گے ایسے ایسے سارے برہیوٹی سم کے لوگ آپ کے برود میں ہو جائے آپ نے بہت کر دی آپ نے وہ کہہ کے گئے سار جببار جی آپ بیٹھے ہیں میرے ساتھ مجھے ایک بات بتا دیجیگا بی جی پی میں کانگریس میں جے ڈی میں آ جے ڈی میں آئی ایلڈ میں آر ایلڈ میں ان لو میں اور جتنے بھی دل ہیں دیس میں کیا ان میں مٹھائی کا ڈببہ تھالی میں رکھ کر کیا سنجیب کوشن جی سے جواب لے سنجیب کوشن جی دل چلانے کے لئے بل نہیں چاہیے کیا آرتھر بل نہیں چاہیے دیکھیں جبار بھائی سب سے بڑی بات بار بار اسی مددے پر آئے ہم بار بار کر رہے ہیں کہ سارے پارٹیوں کسی کموبے سے کی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے دو باتیں ہیں دونوں باتوں کو اور سے آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جہاں یہ بات بھی بلکل صحیح ہے چندرہ جی کی بات کی سچمچ میں الیکشن میں پیسے تو بڑھتے ہی ہیں پیسے خرچ ہوتے ہیں جہاں آپ پچیس لاکھ تیس لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں الیکشن میں یدی بڑے آستر پر آپ چناؤ لڑتے ہیں جب ہر دن چیکنگ ابھیان میں گاڑیوں میں پیسے موڑی موڑی تو کلی کے پرنے ہیں ایک منٹ ایک منٹ تو یہ بھی صحیح ہے کہ پیسے خرچ ہوتے ہیں دوسری بات جنتہ کو بدنام کریں جسے آپ نے وٹ لینا ہے ساری پارٹیاں ایماندار اور سوکھ شبی کے یدی امیدوار کو اتارنا شروع کر دیں تو جنتہ اسی میں سے چنے گی لیکن جب چاروں چار پارٹیاں ہیں اور چاروں پارٹیاں یدی داگی امیدوار کھاڑا کر دے رہی ہیں تو جنتہ انہی چاروں میں سے ایک کو چنے گی وہ بھی داگی ہی نکلے گا چونکہ ایک نے اتارا ہے اس کے اگنس میں دوسرے نے ویسے ہی بہوالی کو اتارا تیسرے نے ویسے ہی بہوالی کو اتارا ایک جو جیت کے آئے گا وہ بہوالی ہوگا ہی ہوگا میں ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت دنوں سے رائٹ ٹو ریکال کہا جاتا ہے اور جنتہ کے عدکار اگر کسی کو چننے کا ہے تو اسے واپس بلانے کا یا اس کو ہٹانے کا بھی نہیں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا الیکٹورل ریفارم ہونا بہت ضروری ہے اور یہ وقت آ گیا ہے کہ الیکٹورل ریفارم کیا جائے کیونکہ لوگتندر میں اگر دیکھا جائے تو سب کچھ چناؤں کے اردگرد ہی آ کر کسی میٹ جاتا ہے چناؤں آپ جد گئے آپ بہت اچھے سب کچھ آت کریں دیس کے جنتہ کو بھی سننے میں بہت اچھا لگے گا ہمیں بھی اچھا لگے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیس کے نیتہ ہی ایسا نہیں ہونے دیں گے جس دیس کے نیتہ اپنے ہی اوپر یا اپنے پارٹی کے لوگوں کے اوپر لگے ہوئے آروب کو ستہ میں آنے کے بعد میں ختم کر دیتے ہوں ان کے اوپر سکے سے زھٹا دیتے ہوں ان سے آپ امید رکھتے ہیں مگر پھر اوپس سادر جی پھر سلوشن کیا ہوگا پھر جنتہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جیسے ابھی شرد جی نے کہا کہ جنتہ دوشی ہے پیسے لے لیتی ہے ٹھیک ہے پندرہ دن وہ اچھے سے کھانا پینا کر کے باقی کے سال بھر زائد طور پر اپنی بھکمریہ کسی اور استطیق بھی رہتی ہوگی مگر کیا اس کے لیے کوئی سلوشن ہے کچھ کانون بدلاؤ ہونا چاہیے کچھ نئے طریقے کے پرافدھان لانا چاہیے تاکہ اس پر انکش لگے کیونکہ انکش نہیں لگ پاتا کانون ابھی بھی نہیں بنے بنے ہیں جو بہت اینف نہیں ہیں کانون پریابت نہیں ہے کانون جو ہے اور اگر ہوگا بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑ مروڑ کے اپنے حق میں استعمال کر لیا جائے سپریم کورٹ کو پچھلے دنوں پچھلے سال فرکار لگا رہے ہیں پڑی کے اندھ سرکار کو کہ آپ نے کیا کانون اب تک بنایا ہے اس پر جب تک یہ سویم پارٹیاں تہہ نہیں کرنے گی کہ ہمیں کسی بھی غلط چھوی والے کو خراب چھوی والے کو ٹکٹ نہیں دینا ہے تب تک یہ نہیں ہوگا کیونکہ چناو میں دیکھیں چناو آئے ہوگا انہیں بہت کوشش کی بہت سکتی چناو آئے ہو ابھی بھی کر رہا ہے اور جو خرچ کی سیمہ ہے جتنی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس سیمہ سے کم سے کم دس دس گنا ہر سیٹ پر چاہے وہ پارلیمنٹ کی ہو چاہے وہ لیجلیٹیو اسیمبلی کی ہو ہر جگہ دس گنا پچیز لاک ہے تو دھائی کروڑ لپے خرچ ہو رہے ہیں اور یہ اسی سم میں جا رہے ہیں جو ہمارے سورش اندہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو بانٹنے میں لوگوں کو چھراب پلانے میں چیزیں بیٹنے میں نگت پیسہ دینے میں سر یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے چھوٹے سے چناو میں گرام سبا کے پردھان کے لیے چناو میں کس طریقے سے وہاں پر پیسے خرچ کیا جاتے ہیں کس طریقے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں تو نچلے اس طرح سے اس طبخے میں جا کر کے یہ پورا ایک کرپشن بھرسٹا چار پیرویا جا رہا ہے کیا سمبھاڑنا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ اس پر کمی کام ہو پائے گا دیکھئے بہت سکت ہونا پڑے گا تب ہی جا کے کہیں سپلتہ ملے گی سب جاننے ہیں سب جاننے کے باوجود بھی ہم جو ہے اس پر انکوشنی لگا پا رہے ہیں اور اس پر ہماری جو ایجنسی دیکھئے پولیس ایک ایجنسی ہے پولیس جو ہے ہر طریقے کا انفورسمنٹ اس کے اوپر ہے اس کے باوجود بھی اور گلی محلے کے ہر بیکتی کو جاننا چاہیے جانتے بھی ہیں اپنے مطلب بھرکہ تو جرور جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم جان رہے ہیں کہاں سے پیسہ فلو کر رہا ہے کہاں جو ہے شراب بیٹھ رہی ہے کہاں اس کے باوجود بھی پکڑ نہیں بہتے ہیں مگر جب اپرادیت باملوں کی بات کرتے ہیں میں نام لوں گا یہاں پر 2017 کے ویدان سبا چناؤں میں گایتری پرساد پرجاپتی کو پولیس ڈھوڑ رہی تھی اور پھر وہ دیکھے جاتے ہیں جا کر کے اکھلیش یادو کے منچ پر وہ دیکھے جاتے ہیں ان کے لئے وہ پرچار کرنے کے لئے جاتے ہیں گلدیب سین سنگر سامنے آپ کے بہت سارے نیتا اس میں سبھی پارٹیوں کے لگ بھگ لگ بھگ ہیں تو ایسی استثیتیوں اور پرستثیتیوں کے اندر کیسے کیا کیا ہو سکتا جب اتنا جو ہے موریلیٹی ختم ہو چکی ہے ایسے لوگوں کو سہارا دیا جاتا ہے ان کے نیتاؤں دوارہ تو پھر کیا ہوگا ایسی لوگوں کو ٹکٹ ملے گا کیونکہ معلوم ہے ایسے لوگ جیت کے آئیں گے ان کے پاس پیسہ ہے انہوں نے غلط طریقے سے بھرستہ چار کر کر کے اتنا پیسہ کمال لیا ہے امانداری سے آپ سبھی پارٹی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سبیش چندرہ جی آپ جیتندر چودری جی اور ریونو بھاتیا جی کیا سجھاو آپ لوگوں کے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے آلہ کمال کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ لوگ سوچ راجنیتی کی بات کرتی ہیں اور جیسے آپ نے انڈیویجول کیسز کا ادھارہ آپ نے دیا کیا یہ پارٹی کے اوپری حصے سے اس قسم سے پرافدان کچھ ایسے ہونے چاہیے دیکھیں پارٹی چاہے کوئی بھی ہو اگر ہم آم ناغرک کی بات کرتے ہیں یا دیش کی زرکشا کی بات کرتے ہیں دیش کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں چھوی کی بات کرتے ہیں چرطر کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم سبھی کو ایک ہی سوچ رکھنی ہوگی اس دیش میں کہ ہمیں جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ چناؤں میں اترے ہر طریقے سے وہ جنتا کے لیے فٹ بیٹھے تاکہ وہ ایک آئیکن ہو کیونکہ جو بھی چناؤں میں آگے اترتا ہے وہ آئیکن ہوتا ہے جنتا کے لیے تو کہیں کہیں کسی پارٹی میں بھی میری یا تیری یہ کرنے کے بدلے اگر ہم یہ سوچیں کہیں کسی پارٹی میں بھی کوئی کمی ہے تو ان چیزوں کو ایس پر لاؤ مگر جب جاتی دھارم ہر چیز کا سمیقر دیکھ کر کے اگر چناؤں میں ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور نیتہ سوکارتے ہیں کہ ہمیں جتاؤں کانڈیڈیٹ چاہیے پھر دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اگر ہمیں ایک اچھا سماج اچھا صدھار کرنا ہے تو ہمیں راستہ بھی بدلنا ہوگا آپ اپنی پارٹی کو بھی اس میں شامل کرتی ہیں بلکل سبھی کو بدلنا ہوگا اور ہم لوگ بہت سارے چینجز کر چکے ہیں سریج چندہ یہ جو ایک تھیوری ہے کہ جتاؤں کانڈیڈیٹ چاہیے اور اسی نظریے سے میں آپ کی بات سمجھ گیا یہ ایک طرح سے اگر میں کہہ دوں تو آن ونسک بیماری ہے مانوار کانشی رام صاحب نے ایک بات سمجھائی سماج کو اور چناب آیوگ نے مانا ہے ساراج کہ there will be no requirement of any pamپلیٹ پوشٹر والل رائٹنگ ہولڈنگ بینر آج چناب آیوگ نے اس پہ سپے بین کر دیا ہے تو اس طرح کے جو صدھار کے طریقے ہیں مانوار کانشی رام صاحب ہم نے اپنے جو ہم لوگ کاری کرتا رہے ہیں اور آج بھی ہم کاری کرتا ہیں ان چیزوں کو ہم نے مانا ہے ان پہ آج چناب آیوگ نے بھی مانا ہے ایسے ہی اگر مان لیجے یہ سب کا سب ایسے ہو جائے کہ جب اور ساری پلاننگ کو سرکاریں پورا کرتی ہیں جن کی سرکار ہو جائے بس سرکار دین ایمان کے policy رکھے اور چناب اپنے بلبوتے پر کروائے چناب اپنے بلبوتے پر کروائے آپ کے مانےور ساشی رام جی کی بات کاری عوضی جی نے کیوں نہیں مانی چناب اپنے بلبوتے پر کروائے تو ہو جائے گا آپ کے مانےور جی کی بات مائی عوضی جی نے کیوں نہیں مانی ہم مان تو رہے ہیں کونسی بولو نا کتنے پھن پھنے پھنے امسی کتنے پھنے 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 ہزاروں ہاتھی گھر دینے یہ کیا ہے وہ کیا ہماری پاتی پھنپرا ہے نہیں نہیں سرکار کا پاچھ�� پھنے لگایا جائے لوگوں کا پیسہ نہیں غلق کے پاتہ ہمتے پانی کسی کیا جاتا ہے میرے بنج کی کوئی پھنپرا ہوں نہیں مگر میں ایک سنٹرز میں آپ سے سوریش چندرہ جی کیا آپ پورے بھروسے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پارٹی میں جتنے لوگوں کو اسی چناؤں میں ٹکٹ دیا گیا صرف ٹھیک ٹھاک دیکھ کر کے دیا گیا بینا کسی شرط کے دیا گیا بینا پیسوں کے دیا گیا بینا پیسوں کے دیا گیا بینا شرط کے دیا گیا جو کوئی اپرادک آگیا جو لوگ اس کے لیے ہمارا ساتھی جو میرے جیسا کارک کرتا ہے اپرادک معاملوں میں سب سے ٹھاپ پر میرا پہلا سوال یہ تھا اور ابھی بھی ہے چونکہ ہم لوگ آخری حصہ میں ہیں آخری کومنٹ میں آپ سب سے لے رہا ہوں آپ کی پارٹی اپرادک معاملوں میں سب سے زیادہ ہے ستاسی میں سے تیرہ پرتیشیوں کی تھے سر یہ بلکل آکڑے آپ کے گلت ہیں سنوی اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ ایک ہریانہ شٹیٹ کو کیوں لے رہا ہوں سر چونکہ ہریانہ انہان سوا کے مدن نظر یہ دست آئی ہے تو میں اسی پہ نوش رہا ہوں زائر طور پر نظیر یہ چیز آج میں میرے ساتھ ہماری نظیر ہے سر مہارشنہ پر بھی رسکتی ہے اور یہ ویپ آرٹی ہے جہاں ہمارے صبح اتکمار جی کہتا کر دیگا یہ بیجے پی ان کو مالا پہناتی ہے آپ اپنے صدار کی بات کریں آپ کو چھوڑیے یہ کیا لیت پر بھی اپنے صدار کی بات کر رہی ہوں آپ کو ہریانہ کی بات کر دیگا آپ کو ہریانہ کی بات کر دیگا یہ مدد پردیش کی بات کر دیگا آپ آپ دوسری چیزوں کو آگیں دیش درو کا مخدام میرا میرا وہ کنسر نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہریانہ میں ہویا پورا دیش مہوں اپنے سیٹوں میں آپ کے تیرا پرتیاشیوں پر اپنے درج ہیں ہریانہ میں سیٹوں میں کامریس کے پاس سم سے زیادہ ہے جبکہ پہلک کے بچ میں یہ پتہ ہونا چاہیے پورا دیش میں سب سے زیادہ اپناتی اہمینے ہوئے سہاں سہاں جس سے لوگوں کو پتہ چلے ان لوگوں کو نکا رہے اور ان کو جنتہ صدا رہے گی جتنے اپناتی لوگوں کو بات کی بات ان کو بات کی لوگ سبھا میں کیوں نہیں کہا لوگ سبھا میں کیوں نہیں کہا کیا ہم نے تو کہا ہے کہا تو جنتہ نے ایک سکنڈ سر ایک سکنڈ اپس آگر جی ایک آخری سجا آپ کیا دینا چاہیں گے آپ کی نام آئے اس سے لے کر کے سرکاروں کو لے کر کے اور پھر اس پر خانون بنانے والے سنستانوں کے ساتھ ساتھ میں کوٹ کو بھی اس پر کس طور پر دیان دینا چاہیے ہم اوپر سے جالیں سب سے بہلے کوٹ کو ان کے مقدمے جو ہیں الگ سپیشل کوٹ بنا کے اور جہاں اس طرح پرکار سے سی وی آئی میں پہت چن کے اچھے شبی کے فاسٹ ریک کوٹ بنے جو ان کی معاملوں کا نپٹارہ کرے اسی طریق سے اچھے ہو فاسٹ ریک کوٹ ہو جن میں ان کے معاملے تورنس سنے جائیں اور صحیح سجا بھی لے یہ نہیں کہ یہاں پر پینڈنگ جو ہو جاتا ہے کاشک جی پر سے میں ختم کر رہا ہوں کہ یہاں پر کیا ہے کہ ہر طریقے سے مینپولیشن ہوتا ہے یہ مینپولیشن جو ہے جت کے بعد جتنا پیسہ ہے جتنا پرباو ہے پترسٹا ہے سنجیب جی آخری کومنٹ کیونکہ وقت بلکل ختم ہو چکا جبار بھائی وہ دور ہم لوگ بہت پیشے چھوڑ چکے ہیں جب راجنیتی دیش سوا یا سماج سوا کا مادہم ہوا کرتی تھی اب یہ راجنیتی کا بیوسائی کرن ہو گیا ہے جس راجنیتی میں لوگ سبح چناؤں لڑنے کے لیے ستر لاکھ ہوئی خرچ کرتا ہے اور بیدھان سبح چناؤں لڑنے کے لیے بھی اس پچیس لاکھ روپا خرچ کرتا ہے کوئی اپنا ایف بی ٹول کے نہیں لگتا ہے کوئی اپنا کھیت بیش کے نہیں لگتا ہے وہ جب لگائے گا تو وہ نکالے گا اور نکالنے کے لیے سالن بھی بھائی گا اور اس پر بڑے اور سخت قدم اٹھائی جانے کے ضرورت ہے امید ہے آگے آنے والے وقت میں شاید اٹھے ہی جس سے دیش کا اور راجنیتی کا اور سماج کا بھلا ہوگا آپ سبھی لوگوں کا رینو بھاٹیا جی سنجیب کوشک جی جیتندر چودری جی آپ سبھی لوگوں نے وقت دکھالا آر نائی ٹی وی کے مادن سے جنتہ تک اور سرکار تک اور کوٹ تک اور سبھی سستانوں تک اپنی بات پہنچائیں امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان تمام چیزوں پر انکش ضرور لگے گا کیونکہ ستہ سے پیسہ نہ بنے پیسے سے ستہ نہ حاصل ہو اور ان تمام چیزوں کے بیش میں پارٹیوں کو سوچنا ہوگا سب سے زیادہ گم بیٹا سے کیونکہ اپرادی کرل جب راجنیتی کا ہو جائے گا تو پھر سماج میں اپراد رکے گا کیسے جن کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اپراد رکنے کا وہ لوگ کیا روک پائیں گے جو خود اپرادی ہوں گے اسے کے ساتھ آر نائن کی اس بحث میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آر نائن ٹی وی موسیقی